باقی بھائی جان میرے استاجی تھے کیا ہے امام حسین امام حسین کی جب کوفہ روانگی ہو تو نبی علیہ السلام دو بارہ امام حسین کو خواب میں ملے عبداللہ ابن جعفر کو پتا چلا اس نے اپنے لڑکے کو کہا جایا کہ امام حسین کو جا کر کہا یہ عبداللہ بن جعفر یہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابی ہے چھوٹی عمر کا حضور کے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کا بیٹا ہے امام حسین کا قذب ہے لیکن پتا ہے کیا ہوا یہ عبداللہ بن جعفر بعد میں بک گیا یہ لونڈیوں کے گانے سنے یزید کو بیٹی دی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہوا ہے اس عبداللہ بن جعفر کے ساتھ زینب کا نکاح ہو کے طلاق نہیں حضرت علی کی بیٹی کو لیکن اس زمانے میں طلاقیں یہ نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں نہ رشتے اس طرح ہی ہوتے جس طرح یہ ناس بھی کہتے ہیں کہ رشتے ہوتے ہیں جی وہاں پر ایسا ہوتا ہے وہ دشمنوں کی لڑکیاں بھی دے لیتے تھے اور لے بھی لیتے تھے ایسا کچھ نہیں تھا عبداللہ بن جعفر نے پہنچا اور کہا ہاں میں خدا کے لئے آپ سے سوال کرتا ہوں میرا خط پرتے ہی مکہ کی طرف آپ لوٹ جائیں اور یہ صرف خیر کھائی کیونکہ مجھے آپ کی حلاکت کا خطرہ خوف ہے کہہ لیں بہتر سا آپ سب ختم کر دی جائیں گے جنہوں نے روکا اس لیے نہیں روکا کہ تم یزید کو برا بلا کہتے ہو وہ بالکل صحیح ہے تم نہ جاؤ انہوں نے کہا وہ ایسا ظالم فاسق فاجر ہے تجھے مروا لے گا حسین تو قیمتی اور بیش قیمتی آدمی ہے اس امت کے اندر تیرے سواب رہ کونگی ہے جس کو امام کہا جائے اور باقی سارے صحابہ ہیں تو کہلا امام نہ کہ جہاں کا امام بلکہ تو جنت کے جوانوں کے سب کا سب کا امام جنت میں جانے والوں کا امام تجھے مار دیں گے حسین اور اگر تو ہلاک ہو گیا تو کیا ہوگا اللہ اللہ آئیے اگر آپ نے مجھ سے بحث کرنی تو میں آپ کو بحث کر کے دکھاتا ہوں وہ کہتا علی مجزہ جواب نہیں دیتا پھرس پھرسے دیتا ہے میں نے کہا اس سے نقل ماری ہے میں نے نقل نہیں ماری مولانا اس حق کی میں نے اسے بیٹھ چک پوچھا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس کا کراس کیسننگ میں مجھے جواب دیں کہ یہ کس طرح حق ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے اس کا جواب نہ دیا تو میں کبھی بھی زندگی میں آپ کی اس رائے کے ساتھ متفکر نہیں ہوں گا ہم نے کوئی سر چکایا ہوا ہے ہاں ہم نے کوئی اس طرح پڑا ہوا ہے کہ ہمارا پڑا ہوا جو ہے وہ نقمہ نقمہ طالب علم کی طرح بزے اکفج کے استاجی نے پڑا ہے سارا لا دیا ہمارا پہلا سار اس سار کے سامنے انکار کا سار ہے جب دلائل ہوگے تو پھر اقرار کا سار ہے دو سار ہم نے اپنے رکھے ہیں پہلا انکار کا کہ ہر شئے کا انکار کرو جب تک دلیل محکم نہ مل جائے اور مضبوط نہ مل جائے اتنی دیر تک پھر جب مل جائے تو پھر دنیا کی دنیا ہل جائے خاندان برادری ماں باپ رنگ نسل قوم زبان اپنا وجود اپنا کریر اپنی دولت اپنے بیوی بچے ہر شئے دعا پہ لگا دو اللہ کو یہی منظور ہے یہی مطلوب ہے یہی مقصود ہے جو نہیں لگا سکتا وہ اسلام کے دائرے سے نکل کے بائی کھڑا ہو جائے خدایا میں تجھے اتنا نہیں مان سکتا میں اتنا نہیں مان سکتا اللہ نے کہا مجھے ماننا تو برپور طریقے سے مان مومن تو فرمایا کیا کہا فرمایا تو اگر آپ ہو گئے حلاق اے نور اللہ اے زمین کے نور نور الارض اور زمین کے نور تو بجھ جائے گا اللہ 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 تیور تو حکومت کے سارے جانتے تھے نا اس کے باپ کو بگت کے ہٹے تھے اس کو تو بگتنا بھی باقی تھا باپ تو جلال میں آیا تھا مسجد نوی کا ممبر اٹھانے کے لیے زلزلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اٹھانا چاہتا چاہتا ہے شام لے کے جانا چاہتا تھا وہ ممبر رسول جس کے بارے میں رسول لے کہا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک کا درمیان کا یہ ریاض الجنہ ہے آپ کو ممبر ہلتا نظر نہیں آتا ہمیں آتا ہے ہمیں آتا ہے ممبر ہلتا ہوا نظر کہ کون اپنے فضائل لینا چاہتا ہے کہ ممبر رسول کو بھی یہاں سے وہاں پر لے جائے زمین ہلی زمین ہلی سمجھ آ گیا کہ یہ کس کا تو اس کو کہہ رہے یہ کہ باپ نے تو جو کرنا یہ بیٹا کیا کرے گا بیٹا مکہ مدینہ ویران کر کے رکھ لے گا امام حسین کو تو سمجھے گئے کچھ نہیں نظر آنے والی دو دو زمین کی مقدس ترین ساری زمین واللہ ہی تباہ ہو جائے میرا گھر تباہ ہوتا ہو جائے میرا وجود فناہ ہوتا ہو جائے میرے اہل خانہ میں سے کوئی نہ بچے میں تنہیں تنہوں زمین پر رہنیوں اور ایک نہیں پوری زمین کو غزہ بنا دیں مجھے دکھ نہ ہوگا میرا مکہ اور مدینہ بچ جائے خداوندہ زاد اللہ اعما خداوندہ ان کے شرم میں بلندی فرما کبھی دشمن ان کی طرف نہ آئے رسول نے کہا ساری زمین پر دچال پھر جائے گا نہیں داخل ہو سکے گا مکہ میں اور نہیں داخل ہو سکے گا مدینہ کے اندر یہ تو اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے اللہ کو پوری زمین بغداد کیا عراق کیا شام کیا مصر کیا الجزائر کیا پاکستان کیا دبئی کیا کوئیت کیا الٹا دو الٹا دو دچال کو کوئی ہر جگہ پر جائے اس کو کوئی ہر جگہ پر جائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اللہ اللہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی روایات کیا ہیں آپ جب ایک روایت کو لے کر پڑھیں گے تو دین نہیں سمجھ آئے گا یہ کتابوں کی کتابیں اور یہ لماریوں کی لماریاں پی رہے پھر بیٹھ کر ایک ایک پرزہ لے کر جوڑیں تاکہ کوئی شکل اسلام کی ہموار سامنے آئے آپ بس صورت شکل اسلام کی ہمارے سامنے پیش کرتے ہو ہم آپ کو حسین و جمیل اسلام کی صورت پیش کرتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے ہو کہ آپ صورت گری نہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں مانتے ہو کہ آپ کاریگر نہیں ہو آپ کیوں نہیں مانتے آپ کو اسلام کے ہندر میں کوئی مہارت نہیں ہے اسلام کا چہرہ کیوں بگاڑتے ہو مسجد کیوں کرتے ہو اپنے ہی ہاتھوں سے ایک وہ ہیں کہ لیا ہے ایک وہ ہیں جنہوں نے بنا لی ہے اپنی صورت اور ایک ہم ہیں کہ لیا ہے اپنی صورت کو بگاڑ ایک وہ ہیں جنہوں نے بنا لی ہے اپنی تصویر اور ایک ہم ہیں کہ بلیا ہے اپنی صورت کو بگاڑ آپ نے اپنی صورت بگاڑ کے رکھ لی ہاں بغانوں نے اپنی ایسے ایسا کفر اور الہاب اور جھوٹ اور فراڈ اور فریق انہوں نے ایسا خوبصورت اور پیٹرنائز کیا ہے کہ ساری دنیا فریفتہ ہوکے ایمان بیشنے کے لیے دو جورب کی طرف باغ رہی ہے انہوں نے اتنا خوبصورت اور آپ نے اسلام کے حسین و جمیل چہرے کو برباد صرف اس لیے کر دیا کہ یہاں پر ظالم حکمرانوں کے خلاف وہاں نہ نکالو کوئی استبداد کے خلاف بولے نہ استبار کے ایجنٹوں کے خلاف نہ بولے آپ اس لیے یہ بات کرتے ہو آپ اس لیے کرتے ہو اٹھا کے لے جاتے ہو اس آدمی کو اور مار مار کے اس کے معافیہ مگوار کے اس کا سافٹ ویر اپنیٹ کر ہونا ہے یہ یاک ہے مولا مودودین کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے مولا نے کہا جس دن میں نے یہ لکھی تھی نہ تحریر پہلی تو یہ سوچ کر لکھی تھی کہ جیل میں بھی ڈالا جاؤں گا اور سر بھی کلم کیا جائے گا اور جیل میں پھانسی بھی لٹکایا جاؤں گا اس لیے آپ مجھے کیا سمجھانے کے لیے آگئے ہیں اس لیے آپ مجھے کیا سمجھانے کے لیے آگئے ہیں سمجھانے کے مقام درویشوں کے اور مجنونوں کے اور فرزانوں کے اور دیوانوں کے نہیں دنیا کے اکل مند اور مسئلے پرس اور منافقت اور چاپ لو سر تملک پسند لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ان کو جا کر سمجھایا جائے کہ اس میں مفاد کیا ہے اس میں مفاد کیا نہیں ہے لیکن خدا اہلاللہ جو ہے وہ اپنے مفادوں کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں تو فرمایا جو ہی خط ملے آپ مسلمانوں کے پیشوار آخری امید ہیں سن لیں اپنے آپ قبداللہ بن جعفر نے کیوں نہیں کہا وہ امام حسین سے بڑا تھا اس نے کیوں نہیں کہا کل کو کہیں گے صحابی کی شان میں یہ کہا صحابی تو کہہ رہا ہے کہ آپ پیشوہ ہیں اور امید بھی آخری ہیں ہمیں یقین ہے یہ یزید مر جائے گا شاید آپ زندہ رہیں تو خلافت اسلامی آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور اسلام کا دامن پھر سے وہی نور سے بھر جائے جو ظلمت سے باپ بیٹا بھر رہے ہیں یہ ابن عصیر نے لکھا ہے اور اسلام بیجا امام حسین علیہ السلام نے خط کے جواب میں کچھ نہیں کہا بس ایک بات کہی فرمایا مجھے نانا جان آئے تھے خواب میں میں اس حکم کو پورا کرنے کے لئے جا رہا ہوں چاہے مجھ پر کچھ ہی گزر جائے چاہے مجھ پر کچھ ہی گزر جائے ہاں جوہے خون سر سے کیوں سر سے اوپر گزر ہی نہ جائے کیوں آستانے یار سے اٹھ جائے کیا ہم عاشق نے کہا کہ خون کی ندیہ بھی اگر بہ جائیں میرے اوپر سے تو کیا میرا عشق مجھے یہ کہتا ہے کہ یار کا در چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلا جا جوہے خون سر سے گزر ہی نہ جائے کیوں آستانے یار سے اٹھ جائے کیا فرمایا نانا جان نے مجھ کو کہا مجھے نانا جان نے کہا کہ حسین کچھ ہو جائے انہوں نے پوچھا خواب تو بتا کیا آیا رسول اللہ نے کہا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہا یہ مجھے نانا نے کہہ دیا تھا کہ بیان نہیں کرنا جب تک کہ میں اپنے رب سے جانا ملوں وہ خواب امام حسین نے نہیں بتایا اور پھر ایک خواب آپ کو اس وقت آیا کہ جب نو محرم کی رات آپ مدانے کرب لہا میں تھے اور آپ خیمے کے قریب بیٹھے تھے اسی حالت میں کچھ ہوں گائی اور نیت اب بند ہوئی تو آہ ایک آواز کے ساتھ بیدار ہوئے اللہ 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 کرتے امام حسین اٹھے ہمشیر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنی دھوڑی یا امام یا آخی میرے بھائی کیا ہوا کہا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام غم نہ کر حسین تو میرے پاس ابھی ابھی آنے والا ہے زینب سنکر روئی یہ امام حسین کے دو خواب ہیں جو آپ نے اپنے نانا جان کے ذہن میں یہ رکھ کر کہا کہ کربلا جاؤ اور سب کے روکے جانے پر بھی نہ رکنا منزل میں جاؤ اور اللہ کے دین کی خاطر اپنا اپنے اہلیں بیٹھ کے سر کٹھاؤ اس لیے یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اوہ جی جنہوں نے روکا اللہ کے بندے تو سوچ سکتا ہے کہ کس لیے روکا اور کس لیے نہیں روکا تیرے دماغ میں یہ بات آ چکی اور جس وقت پھر امام حسین مکہ کو گئے ازا فاہ جب میں نے ساتھ طریقوں پہلے یہ حرام باندھ لیا کیونکہ میں تو آفِ زیارہ مولانا کے فتوے کے مدعوق پہلے کر لیتا ہوں تو اللہ نے مجھے بڑا اچھا حج کرایا مولانا کے بتائے ہوئے حج پر تو ایک پھول ایک کانٹا بھی نہیں چھپتا مولانیوں کے بتائے حج میں پتہ نہیں پتنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو فرمایا جب سب طریفیں اللہ کی ہواں پر لوگ کٹھے ہو گئے امام سین نے این آج کو اپنا ختمہ اسی وقت عمرے میں اپنا حج کا احلام عمرے میں بزر دیا شیعوں میں بحث ہے شیعوں میں بحث ہے کہ امام کا ذہن ہی اکیلا عمرے کا تھا یا آپ کا آپ کا حج کا بھی ذہن تھا بڑی بحث چلی ہو اس پر فتوے چلے اور اس پر بحثیں ہوئیں لیکن ہمیں تو دیکھنا ہے نا کہ امام حسین این آٹھ کو وہاں سے نکل پڑے اور یہاں بھی ایک دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بحث کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب سے کہا آٹھ دل حج کو اگر چلے امام حسین تو دس وہاں کو دو دری کو کربلا پہنچتے کہتے ہیں اس آٹھ والی روایت کو چھوڑو یوم سلاسہ منگل کی روایت کو دیکھو جو تین کو چلیں وہ بھی تاریخ ہے یہ بھی تاریخ ہے ان کو وہ کیوں نہیں حضم ہوتی اور یار ہم نے ہر ہر بات کا کاشف علی نے کھوج لگایا ہے یہ صرف ام مولانا عساق رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ دو ان کو ہاں ان کا فیض ہے کہ انہوں نے لفظ لفظ ناصبیت تحقیق کے بھیس میں چیک کر کے چیک کر لیا کہ یہ تحقیق ہے یا دو نمبری ہو رہی ہے تو فرمایا اس وقت آپ نے کٹھا کر لیا کہا وہی اللہ کی طریفیں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور خدا کے سوا کوئی مدد اور قوت نہیں درود و سلام رسول خدا پر انسانوں کے لئے موت اس طرح لازم کر دی گئی جس طرح دوشیزہ کے گلے میں ایک ہار اور مجھے اپنے واہ اجداد سے ملنے کا اب اتنا اشتیاق ہو چلا ہے جتنا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے یقوب کا شوق میری قتلگاہ معین ہو چکی ہے جہاں میں پہنچ کے روک جوں گا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سہرہ اور بیابان کے بیڑیے سرزمینِ کربلا کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بگ رہے ہیں البتہ میں خدا کے لکھے سے بھاگوں گا نہیں میں بھاگوں گا نہیں خدا کے لکھے سے جس بات پر اللہ راضی ہم اہلِ بیت راضی اس کی ازمائش اور امتحان پر سبر اور ہم سبر والوں کے ساتھ کیامت کے دن ہوں گے نبی اور ان کے جگر گوشوں کے درمیان تم جان لو کہ میری اور میرے نانا کے درمیان کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں جہاں نانا جنت میں رہیں گے وہاں جان گے میں بھی وہی پر جا کر رہوں گا فرمایا جنہیں دیکھ کر میں بشت میں جاؤں گا اور جنہیں دیکھ کر ہنگے تھنڈک ہوتی ہیں نبی کے وعدے پورے ہوں گے سن لے جو بھی ہمارے اوپر خون نچاور کرنا چاہتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لئے تیار ہو جائے اور ہمارے ساتھ چلے انشاءاللہ صبح میں یہاں سے جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہا امام نے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں یہ امام حسین کی صدائے حق ہے جو آپ اس وقت بلند کی اور جس وقت امام حسین وہاں پر پہنچے کہتے ہیں مولانا کے مو سے جو اشار سنے ہیں وہ آج دو اشار آپ کو سنانے امام حسین کا مقصد اور امام حسین کا وہاں پر پہنچنا اور امام حسین کا وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر آپ کا تقریر کرنی یہ ساری سنے وہ اشار مولانا صاحب نے اپنے ایک جمعہ کے اندر وہ اشار پڑے تھے ایک شعر پڑا لیکن میں آپ کو وہ پورے اشار سناتا ہوں یہ اشار امام حسین سے منصوب اور امام نے کیا فرمایا فَإِن تَقُنِدْ دُنِّيَا تَعَدُّ نَفِيسَتًا فَدَارُ سَوَا بِاللَّهِ عَلَى وَأَمْبَل سنو اگر دنیا انتہائی حسین و جمیل ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے جو اپنے ہاں جنت میں گھر بنایا وہ اس سے بھی عال اور جمیل ہے یہ دیکھو اگر وہ دنیا پرست ہوتا وہ وہیں دنیا اپنا کوئی بڑا خیامہ وہاں پر کوئی محل لے کر اپنے آپ کو بیچ لیتا یہ حسینیوں اپنے حوصلے بلند کرو ناسمیوں سے ڈروں نہیں کہ یلغار ہو گئی کاشف جی وہ تو تقریریں کر رہے ہیں ہم ایک ہی کافی ہیں ان کے لیے ہم ایک اللہ کے ماننے والے دنیا میں تو مشرقوں کی تداد ہی بہت زیادہ ہے دنیا میں تو کافروں کی تداد بہت زیادہ ہے تو ہل جائیں گے مسلمان کیا اپنا دین چھوڑ دیں گے اپنا محقف چھوڑ دیں گے اپنا نظریہ چھوڑ دیں گے اپنے دعوے چھوڑ دیں گے کیا ان سے خوف کھا جائیں گے جو خوف کھا جائیں وہ حسین کے کافلے کا حصہ نہیں وہ اسلام کے کافلے کا حصہ نہیں جو اپنی مال جان عزت عبرو تباہ نہیں کر سکتا وہ اس کافلے سے نکل کر چل جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شورج پر باہر گئی تو آپ نے وہاں ایک تقریر میں اس کے اندر کہا انجیل کے اندر سونے کی طرح کے لیے کہ جس کو میری اقتداء اور میرے پیچھے چلنا ہے مجھے ماننا ہے مجھے حق تصور کرتا ہے وہ اپنی سلیب اپنے کندے پر اٹھا لے جس پر اس نے پھانسی چڑھایا جانا وہ اٹھا کے لائے اپنے گھر سے بنا کے لائے کہ اس پر میں نے چڑھنا ہے وہ اپنا پھانسی اس وقت سلیب کا نشان لکڑی کا بنا کہ اس پر بندوں کو میخوں سے ٹھوک دیتے تھے انہوں نے کہا گارت سلیب تیار کر پھر کلمہ پر پھر میرے ساتھ آجا ہم سب کٹھے لٹکائے جائیں گے ایک ہی جگہ پر لٹکائے جائیں گے کرو سے تلواریں لوگ ہو جا کے دشمن کو دو لوگ کٹو ہمارا گلا لوگ تیر چلا تو ہنر آزماء ہم جگر آزمائیں تو ہنر آزماء ہم جگر آزمائیں وہ فرمایا اگر جسم موت کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں تو پھر کیوں نہ خدا کی رحم خدا کی تلوار سے ہی مار کر فضیلت حاصل کر لی جائے کتے کی موت بھی تو مرنا ہے کیوں نہ فضیلت والی زندگی حاصل کر لی سنو تمہارے امام کے عظم میں یہ ہی تو کہتا ہوں میرے تمہارے عظم بدلتے ہیں تقریلے سن کر عظم اور گرس سن کر عظم اور جب بیٹھے کرتے ہیں اس وقت عظم اور جب راہ پر چلتے ہیں تو پھر بکھر جاتے ہیں کوئی بچوں کی مجبوری میں بکھر جاتا ہے کوئی کان کی مجبوری میں بکھر جاتا ہے کوئی مال کی محبت میں کوئی عورتوں کی پشاپگاہ اور شرمگاہ کوئی اور مرد کے آلہت ناصل پر مر جاتی آورت یہ ہے یہ ہے گنگ جس کے اوپر نجاست اور غلاستوں پر مسلمان جانے دیتے پھرتے ہیں کوئی حسین گھروں پر مر جاتے ہیں وہ کوئی وہ علاج جو صدقہ جاریہ کبھی نہیں بننے والی اس کے لیے مال اکٹھا کرنے پر لگ جاتے ہیں کوئی ان بزنوں کی راحت کے لیے یہ بدن یہ بدن جو موت کے لیے تیار کیے گئے ہیں کتے کی موت مرنا چاہتے ہیں ایڑیاں رگل رگل کا ستالوں میں مرنا چاہتے ہیں شوگر بلیٹ پریشر اور اپنے ہارٹ ایٹیک سے مرنا چاہتے ہیں کینسل سے مرنا چاہتے ہیں وہ اس سے مرنا چاہتے ہیں امام حسین کیسے مرنا چاہ رہے ہیں امام حسین کہتے ہیں یہ ساری ذلت کی موتیں ہیں ذلت مجھ سے دور ہو مومن کا شرف نہ کھو مومن کی عزت نہ چھین مومن کا وقار نہ چھین مومن کی خودی نہ چھین مومن کا اپنا آپ نہ چھین جس چیز سے مومن ہے وہ اس کی خودی اس کا وقار اس کا شرف اس کی مومنیت اس کا اسلام ہے مہے ہاتھ من الزلہ ہے ہاتھ من الزلہ امام حسین نے کہا دور ہو زلت مجھ سے دور ہو میں مومن ہوں میرے قریب پھٹکنے نہ پائیں یہ یزیدیت زلت ہے یہ پیت زلت ہے یہ باطل کے سامنے جھک جانا زلت ہے یہ نفس کے سامنے جھک جانا زلت ہے یہ برادری رنگ قوم نسل زبان پر جھک جانا زلت ہے یہ بادشاہوں اور فوجوں کو دیکھ کر جھک جانا زلت ہے یہ گیل اور کڑکتی تلواروں کے آگے اور بنتی ہوئی گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو بھاگ جائیں یہ زلت ہے یہ میرے قریب نہ آئیں میں اپنی عزت ہی کھونے دوں گا امام حسین کی خود ہی ان کی ٹوپی تھی ان کا وقار تھی ان کا جببہ تھی ان کی دستار تھی ان کی لاتھی تھی یہ جببے دستاریں ہیں بھائیں کبھائیں یہ ٹوپیاں یہ امامیں یہ تمہاری ہیں امام حسین کی ساری تارلی گئی مرنے کے وقت مقام ہوئے ہیں جب سب کچھ لباس بدن جو دنیا کے اوپر انسان کی سواری امام حسین کی سواری چھین لی امام حسین کے خیام کو آگ لگ گئی اوہ اس کے سارے ساتھیوں کے دھیر پڑے ہیں اولاد ادھر دھیر کو پڑی ہے ایک تلے تنہا اوہ نہ سمانے نہ لشکرے نہ سمانے نہ قاسمے نہ اکبرے نہ باسم نہ حسین کا فوج نہ اس کا لشکر نہ اس کا سازو سمان کچھ بھی نہ رہائیے پہلے ختم ہو گیا اور دوسری تنہای کا بھئی مام حسین پر آئیے دوسری کا بھائی ہے نہ قاسمے نہ اکبرے نہ باسے اب باس ایسا شیر جوان جو کمر تھی حسین کی ٹھوٹ گیا وہ بتیچہ جو ایک یادگارتی اس کے بھائی کی وہ کٹ گیا وہ اکبر جس کی جوانی پہ جس کا چہرہ رسول اللہ جیسا تھا اس کو کٹوا دیا گیا امام حسین نے اپنے نانے کی شبیہ کو بھی کٹوا دیا مجھے نانا بو یاد آتے اس کو دیکھ کر میرے ابا کی طرح کی شکل ہے ازانی علی اکبر تم سنو نہ سنو وہ اکبر کی ازان نہیں ہے وہ اکبر کی ایک پکار ہے جو آج تک کربلا سے چلی اور منزلوں کے اندر آتی ہے آواز کے کوئی ہے جو ہمارے اہل حق کے کافلے میں شامل ہونا چاہے تو آؤ دیکھو ہم اللہ اکبر کو کیسے بلند کر رہے ہیں اس طرح بلند کیا جاتا ہے مارکوں کے اندر کھڑے ہو کر جو آزانیں دی جاتی ہیں وہ آزانیں ملہ کی آزانوں کی طرح کی نہیں ہے مسجد نبی کے آزانوں کی طرح کی نہیں ہے جو ترنظم کے ساتھ حرم کی آزانیں رکار کرتے ہو حرم کی مصری کاریوں کی آوازیں رکار کرتے ہو جو ترنظم سے گاہ گاہ کر آزانیں دیتے ہیں ان کی آوازیں رکار کرتے ہو اور وہاں سے کر کے لالا کے ان کو سنتے اور ان کی ٹیونے لگاتے ہو ہاں اور سنو ملہ کی آزان اور ہے مجاہد کی ازان اور ملہ کی ازان اور ہے مجاہد کی ازان اور علی اکبر کی ازان اور ہے آج کے ملہ ریال کھانے والوں کے لیے اور جنہوں نے ان کو ریال تقسیم کی ان کے باپوں کو اور ان کی ماں کو ان کے لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ازانیں تمہیں جگہ نہیں سکتی کیونکہ یہ حلق سے جو حلق سے نکر رہی ہیں وہ حلق تملک ہے چاپلوسی ہے خوش آمن ہے وہ منافقت کا حلق ہے وہ گلو آر ہے یہ گلو آر ہے یہ رنگین ہو جاتا ہے خون سے یہ دابتوں کے ذریعے سے میٹھے میٹھے اچھے اچھے کھانے کھا کے یہ اس گلے کے ذریعے سے قلب کے اوپر جب اندیرہ چھاتا ہے تو مولوی سچ نہیں بول سکتا مولانا سچ نہیں بول سکتا دانشوار سچ نہیں بول سکتا فلسوی سچ نہیں بول سکتا سچ بولتا ہے تو وہ جو اپنے گلے سے جہاد کے وقت تقبیر ہیں تقبیر عید سے کے شکوہ سے منکر نہیں ہوں میں مگر قبول حقت ہے فقط بردان حر کی تقبیر اقبال نے کہا تھا اسے کہا عید میں تقبیر ہے پڑھے میں مانتا ہوں بڑا شوار ہے لبیک حرم گونج رہا ہوتا ہے مگر لا لبیک ولا صادق اور کسی کا قبول نہیں بھاگو یہاں سے آتے ہو میرے پاس لبیک لے کر کے شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن اقبال نے کہا ٹھیک ہے عید والدن کپڑے پہنتے تقبیر ہیں پڑھتے ہو بکرے زبا کرتے ہیں شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن فقط قبول حق ہیں فقط بردان حر کی تقبیر ازاد بردانوں کی تقبیر اللہ سنتا ہے غلاموں کی تقبیر اللہ نے سنتا جو کسی عورت کے پیچھے لگ گیا اس کی تقبیر کیا خدا سنے گا جو مال کے پیچھے باگ گیا جو کسی فیکٹی کسی کلینک کسی جوپ کسی چیز کے پیچھے بک گئے بک گئے مسلمان یا رسول اللہ بک گئے آپ ہوتے میں آپ کے سامنے آتا مدینہ شریف اور آکے بجائے نات کے ایک مرسیہ پڑتا آپ کی امت کا کہ آپ کی امت کس طرح بکی اللہ کی رسول آپ کی امت کے جوان کیسے بکے ہیں بڑے کیسے بکے ہیں بیٹیاں کیسے بکی ہیں مائیں کیسے بکی ہیں باپ کیسے بکے ہیں حکمران کیسے بکے ہیں رشتے دان کیسے بکے ہیں اللہ کے رسول میں مجھ سے سنئے وہ مرسیہ ہم اہل حق آئیں گے آپ کے دربار میں اور سامنے آکر یہ داغ دکھا دکھا کر سنائیں گے یا نبی اسلام علیہ کا وہ پڑھتا ہے بہزاد لکھ بھی کہ داغ سینے کے دکھائیں گے اہل حق سامنے آئیں گے پھر دکھا دکھا کر یہ پڑھائیں گے یا نہیں میں سلام پڑھنے کے بعد مرسیہ سناؤں گا نبی کو کہ یا رسول اللہ سنیں آپ کی امت کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ ان کے بات کرتے ہیں فَاِن تَقُنِ الْعَبْدَانِ لِلْمَوْتِ تو پھر جب مرنا ہی ٹھہر گیا جسموں کا اور ختم ہونا ہی ٹھہر گیا تو پھر کتے کی زندگی مرنے کی اور ادنا زندگی مرنے کی ضرورتی ہی کیا ہے تلوار کے ذریعے سے مرا جائے پھر احساس حاصل کیا جائے اور پھر اگلا شیر فرمایا اللہ اللہ یہ دیکھو تمہاری مادیت پرستی پر حسین ابن علی کا کیوں چیکھتا ہوں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے نہیں ہے یہ کوئی واقعہ آج کے اس میٹیریلزم کی دور میں جب تم یشیوں اور فہشیوں کے پیچھے باگے پھرتے ہو آج کے اس دور میں جب کہ تم حق بولنے کی بجائے تمہیں اپنے آرام اور سکون کا خیال ہے آج کے دور میں جب تم اپنی اولادوں کو کروڑوں پر دیکھے ملہدر زنیک بنا رہے ہیں ان کے سکول اور کالجوں کے دور بیٹیوں کو بے حیاب بنا رہے ہو آج کے اس دور میں کیا آواز آ رہی ہے فرمایا یا رزاکو یا رزاکو میرا رزق کیسے بڑھ جائے میرا وہاں سے نفع کم ہو گیا میرا وہاں سے نقصان کم ہو گیا مجھے پروفٹ ان لاؤس ہو گیا میرا رزق کیسے بڑھے گا میں بجلی کا بل کا امت بجلی کے بلوں میں بجلی کے بلوں میں بجلی کے بغیر مر جاؤ گے تم امام حسین کو تو کوئی بجلی نہیں ملی کہنا امام حسین کو اور باتیں کرنی بجلی کے بلوں کی آفتے تو گزر جائیں گی آفتے تو سر سے گزریں گی بھوک گزریں گی ابھی نہ بھوک اتری ہے نہ کچھ اور اترا ہے کیسوں کے بلوں سے پریشان امت گنگہ دینے والی امت اپنے لئے کوئی راستہ متیع نہیں کرنا کسی تحریک تنظیم کے ساتھ نہیں جننا کوئی ٹریننگ نہیں لینی کوئی تربیت نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا بیس سال امام حسین اپنی پورے ساتھیوں کی ٹریننگ کرتے رہے بیس سال یہ کوئی نہیں پڑے گا وہ سمجھتے ہیں اچانکہ امام حسین اٹھ کے کربلا کر گئے فرمایے فَقِلَّتُو حِرْسُ الْمَرْئِ فِي الْرِزْقِ اجْمَل تو سنو اگر رزق تقسیم کر دیئے گئے ہیں اور مقرر اللہ نے کر دیا ہے تو آدمی کا رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر نہ آدمی کو ججتا نہیں جب اللہ نے لکھ دیا ہے پھر ادھر گاڑیاں بگا کر جا رہے ہو ادھر کو گاڑیاں بگا کر جا رہے ہو اس کے سعودے پہ مر جاتے ہو ہاتھ سے نکل گیا اس کے مر رہے ہو دن رات چودہ چودہ گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہو دکانوں پر مکانوں پر مرسیکلیں گمارے ہو لیکن جمعہ کے دن نہ بیویاں آتی نہ بچے آتے ہیں کوئی نہیں لے کر جانا شادیوں پر احتمامل لے کر جاتے ہو کہ شادیوں پر بنات بدترین عورت کون ہے جو اپنے باپ کی کمائی شہر کی کمائی اپنے بیٹے کی کمائی اور اپنے بھائی کی کمائی چار کمائیاں لے کے ایسی زیب و زینت کرے کہ دوسرے کو پسند آجاؤں لانت لانت حلال کی چار کمائیاں لے کر غیر مرد کے لیے ججتی پھرتی عورت کو اپنے دامنوں میں لے لے کر پھرتے ہو اور پھر ان کی تربیت نہیں کرتے ہو میں کچھ کہوں گا تو پھر کہتے ہو آپ الٹا سیدھا بولتے ہو آپ ایسا کرتے ہو میں حقائق نہ بیان کرتا کہ میں مر جاؤں مجھے میں گونگا شیطان بن جاؤ لطیموش شیطان جس کے موں میں قیامت کے دن آگ کی لغام علماء آگ کی لغام ڈال کر لائے جائیں گے آگ کی لغام ہکے جائیں گے کھوٹے کے بچے آگ کی لغام ڈالو اس کو حق نہیں بولتا تھا اپنے لئے تو چیختا تھا رفائی جائن کے لئے آمین کے لئے چیختا تھا انچچی آمین نے کہتا تھا مناظرہ کرتا تھا جب اللہ کا نور زمین پر بھجایا جا رہا تھا اور کفر اس کے درپیہ تھا اور تیرے اپنے حکمران ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تیرے اپنا معاشرہ تیرے اپنی برادری تیرے اپنی قوم تیرے اپنی رنگ تیرے اپنی نسل تیرے اپنی زبان فرمایا فَقِ اللَّةُ الْحِرْسُ الْمَرِ پھر رزقی اجمل تو آدمی کے لئے ججتا نہیں آدمی کو یہ ججتا نہیں اور پھر فرمایا وَإِن تَقُنِ الْأَمْوَالُ لِلْتَرْكِ جَمْءُهَا فَمَا بَالُوا مَتْرُوْقٍ بِهِ الْحَرُّ يَبْخَلُ اللہ 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 امام حسین کے شیر ہے شیر ہے امام حسین کے کام کہتا ہے یہ اشار ہیں حکمت اور نور سے برے ہوئے کلمات ہیں ان کے نانے کو اللہ نے کہا تھا نانے کو جوامل کلم بنایا تھا اللہ کی طبی نے کہا میں جوامل کلم ہوں فرمایا میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں اور دریاؤں کے دریاء علم کے اندر اس کے اندر ہوتے ہیں اس کا نوازہ جس کو کہا حسین بھی ادھر سے نکلا تھا اس لئے کلمیں بھی ویسے ہی نکال لیتے ہیں اس لئے کلمیں بھی ویسے ہی نکال لیتے ہیں اکیلہ بدن آیا ہے روح ساتھ آئی ہے عقل ساتھ آئی ہے حکمت ساتھ آئی ہے دنائی ساتھ آئی ہے تذکیہ نفس ساتھ آئی ہے قرآن ساتھ آئی ہے چالیس حج اس کے ساتھ آئے ہے پچیس حج میرے امام نے اپنی سواری پر پندرہ پیدر جا کر کی ہیں یہاں حجوں کو پوچھتا نہیں امام اسے پیدر پیہ حج کریں یہاں ایک ایک کر کے دوبارہ مقام دینا نہ جائیں لانت آپ کی دولت پر آپ کے پیسے پر اور آپ پر جو آپ کو مشغول کیے رکھتی ہے مشغول کیے رکھتی میں نے کر لیا ایک کمرہ میں نے کر لیا ایک حال جس کے روزے نہ قضا ہوئے ہوں آپ اس آدمی کو کہتے ہیں تو فرمایا وَإِنْتَقُنِ وَإِنْتَقُنِ الْأَمْوَالُ لِلْتَّرْكِ جَمْعُوْحَ فَمَا بَالُ مُتْرُوْقِنْ بِهِ الْحُرُّ وَيَبْخُلْ اور فرمایا یبخلو فرمایا اگر اموال کو جمع کرنے کا نتیجہ ہے کہ پیچھے چھوڑ جانے ہیں پیسہ کٹھا کر کر کے چھڑڑا ہی ہے کبراتی دل جانا فرمایا اگر چھوڑ جانا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑنے میں بخیلی اور کنجوس ہی کرے کیوں کرے جب چھوڑ کے ہی جانا ہے پھر کنجوس کسی لیے بن گئے ہو جب چھوڑ کر ہی جانا ہے یہ امام حسین کا یہ اگر دنیا نفیس شمار ہوتی اور مجھے پھر یہ بات کہتے ہیں یہ کربلا کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو فرمایا امام حسین کے بارے میں اوہ اللہ کے بندو یہ امام حسین کا وہ کمال ہے اور پھر امام حسین کے بعد پھر اگلی جو آپ نے اس وقت کی بات وہ بھی سنے یہ شاعر ہیں کیا آپ امام حسین میں نے باتیں نہیں سنا نہیں وہ کلمات جو امام حسین کے زبان مبارک سے نکلے ہیں نا اپنے مشن کے لیے وہ سنانے میں نے آپ کو میں نے رولانے کے لیے نہیں آیا میں بیدار کرنے کے لیے آیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ایک نئی امریکہ سے لے کر روس تک اگر کسی کو امام حسین سے آشنائی ہو گئی ہر قوم پکارے گی کہ یہ بندہ جرت مند قوم پکارے گی یہ بندہ تو ہمارا لگتا ہے ازادی کے متوالوں کا امام امام حسین ہے جو سرکش اور باغی اور سر کٹانے کو تلے ہوں ان کا امام حسین ہے امام حسین بزلوں کا جاہلوں کا دو نمبروں کا تملک اور منافقین کا امام نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کیدیہ ضعیف الاتقاد لوگ نہیں کہ میرے گھر میں کتا پھر گیا تو رات کو کتا پھر جائے کچھ ہوتا تو نہیں وہمیوں کا امام نہیں ہے وسوسے والوں کا امام نہیں ہے جن کے دل میں جو الٹی سیدھی خیالات آتے ہیں ان کا امام نہیں ہے یہاں خیال بھی سوچ کر جس کو آتا ہو کہ میں اس خیال اس آدمی کو آؤں یا نہ آؤں کہ ہی یہ آدمی اپنی امانی طاقت سے مجھے قتل نہ کر دیں خیال بھی درتا ہے کس کے دماغ میں میں جاؤں کھ نہ جاؤں آپ کہتے ہیں مجھے وسوس ہے مومن اور دماغوں میں وسوس ہے مومن اور خیالوں میں وسوس ہے مومن کے وجود پر شیطان اور نفس کا تسلت یہ دو لگ لک چیزیں ہیں بھائیو امام علیہ نے کسی چیز کو اپنے وجود پر مسلط نہیں ہونے لیا اس نے کہا میں تو نبی پاک نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اگر نفس کی مان لی پھر میں نفس سے ہوں اگر دنیا کی مان لی میں دنیا سے ہوں اگر برادری کی مان لی برادری سے ہوں یہی عبداللہ بن جعفر میرا قزم برادری ہے یہی عبداللہ بن عباس میری قزم برادری ہے یہ جو مذہبی پریشن عبداللہ بن عمر کا یہ مجھ پر ہے یہ وہ وقت صدیق کا لڑکا بوتا نوازہ ہے یہ مجھ پر نہیں پھر کہتا یہ کیسے ہوگا آل حسین امینی من الحسین پھر کہاں سے ہو جائے گا وہ تفسیر امام حسین نے خود کی ہے آج وہ غلام اسوہ زہیر نے زور لگا لیے اساں انکرپرسن نے اس کو بیان کرو وہ بیان نہ کرے سارے انٹریو میں گھنٹے میں وہ بیان نہ کرے بس فضائل سنائے نہیں ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے حسین میرے ہیں اور میں حسین کا ہوں ترجمہ دیکھیں کیا کیا ہے جب رسول اللہ نے اسے کہاں میرے اور میں حسین کا ہوں تو یہ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا میں حسین کا ہوں تو اس کا مطلب ہے تسلط حسین کا ہوا نا نبی پر تو اس حسین کو باقی کہتے ہو یزید کے رشتہ داروں تم نے یزید کو لڑکیاں دی تھی حجاج کے رشتہ داروں شمر کے رشتہ داروں تمہارا بہنوی ہے ابن زیاد اور ابن ساد سالے ہو تم سارے اس کے جو اتنا چیکچے لارے بہنوی کو بچاتے ہو ظالموں تمہیں خدا کا خوف ہے کہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بیٹے کو ہاتھ ڈال لیا تم لوگوں نے اللہ 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 یہ جرت کہاں سے لائے ہو یہ امام کی جرت نہیں امام اوپر تہہ لگائی ہے نیچے کفر اور نفاق ہے جس کی جرت یہ بڑھ گئی کہ اس نے امام کو استعمال کیا ہے کلمے والی زبان کو کلمے والی زبان کو استعمال کرتے ہو اندر نجاست اور غلازت ہے رسول اللہ کے بیٹے کو اور جس کو زبان مبارک ہی پوری چسادی ہو جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی پیاس پر اس کی پیاس کو ترجیح دی ہو جو بھاگ بھاگ کر آئے تو نبی ممبر چھوڑ کر وہاں بھاگ جائے کہ میرا نوازہ کہیں ادھر سے ادھر ڈھول نہ جائے جس کے لڑکڑانے کو نبی علیہ السلام برداشت نہ کریں اس کو گھوڑے سے تو آر کر مارا تم نے گیر کر وہ جو کبھی بیٹھتے تھے دوشے پیامبر پر آج نیزے کی انیوں سے نیچے گرائے جا رہے ہیں وہ نبی کے نبی پر بیٹھتے تھے تم نے نیزوں کی انیوں سے ان کو نیچے پھینک دیا چبو چبو کر وہ جو کبھی بیٹھتے تھے دوشے پیامبر پر آج نبی کی آج گھوڑے کی انیوں سے نیچے گرائے جا رہے ہیں ہاں اور زہرہ تیری گلیوں کا بکھر جانا اور تم کیا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا امام حسین نے اور یہ میرے پاس امام حسین کی ساتھیوں کی تقریریں ایک حسین کو اس کافلے کے اندر ہے کافلے کا تو ایک ایک بندہ بڑا مضبوط تھا ترمابی نبی آ گیا وہ حاتمتائی کپ ہوتا یمن سے امام حسین کے ساتھ اٹھونجہ 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 فیصد یمنیوں نے جان دی ہے پاکی اہلِ بیعت اور تھوڑے سے ادھر کے تھے یمن سے آئے تھے بندے سارے اور وہ ترمابی آیا اس نے کہا میرے پاس ایک کلہ ہے آپ کو میں ادھر بٹھا دیتا ہوں یہ قیامت کا دن آ جائے گا پہاڑ کے اوپر والے کلے کو فتح نہیں کر سکتے فرمایا نانا نے ایک حکم دے دیا پورا کر کے رہنا ہے جان بچانی ہوتی تو مدینے سے کیوں نکلتا میرا باپ اسے جنگیں کیوں نہ کرتا پیسہ لے کے اسے بک کیوں نہ جاتا معاویہ کے آتھوں میں اور چھپن ہجری میں جب معاویہ نے آکے سب سے بیعت لی اس نے دین کیوں نہ بیجتا اور کچھ نہیں تو اس کو یزید کو بھائی کیوں نہ بنا لیتا ہمارا اس کا رشتہ نہیں ہے ہماری برادری ایک ہی دادے کی اولادوں سے ہے امام حسین سے کوئی چھپا ہوا تھا میرے ہی پردادے کی اولاد میرے آس پاس بیٹھی ہوئی ہے وہ مجھ سے چھپے اور میں ان سے چھپا ہوں وہ میری حرکتوں کو جانتے ہیں امام حسین ایک ہے کھرکت جانتے تھے معاویہ کی یہ کوئی دور پار کا آدمی تھا اپنے ہی تھے تبت یدہ آبیلہ حبیمت اب نبی کے دور کا تھا نبی کی چاچی تھی معاویہ کی پھپی تھی دونوں کو اللہ نے جہنم کے اندر پھینکا اللہ نے کہا حاشمی ہو یا اموی جو نبی تیرے مخالف آ جائے گا تباہ ہو جائے گا کہتے ہیں شادیاں کی ہیں بڑا روالہ ڈالا تھا ہم پلہ کے اندر کرتے تھے عرب شادیاں فلانے نے کی ایک تو وہ شادیاں والا جھوٹ میں نے کہا یہ نو اور لوت کی بینیاں اندر پاس نکاح میں تھی یہ کس کے ہم پلہ تھی ہمیں سناتے دلیلیں ہم جب حملہ کرتے ہیں تو ان کی دوریں دیکھنے والی ہوتی ہیں تریخ کی وہ وہ کتابیں لے کر آتے ہیں جو کبھی کسی نے سنی نہ دیکھی نہ پڑھی نہ جن کا ترجمہ ہوا وہ لے کر آئیں گے دور پار کی ایک کتاب وہ آلہ غانی آلہ غانی کے اندر وہ گندے فہج لطیفے لکھے ہوئے ہیں بدکاری کے یاشی کے نام لے لے جنسی گندگی چیزوں کے وہ آٹھ جلدوں میں لکھی اس نے جا کے میں کسی زمانے میں جا کے جامعہ سلکیہ کے اندر وہ اوپر والی علماریہ جھار جھوڑ کے اس میں سے نکال کے میں نے پڑھی آلہ غانی جس کے حوالے جاب جاب محمود احمد عباسی دیتا یہ آلہ غانی میں لکھا ہے یزید بہت اچھا تھا آلہ غانی میں یہ لکھا ہے وہ غانی جو ہے ان لقموں کی کتاب گانوں کی کتاب مولمیوں سے پوچھے وہ کتاب کانی ہے جو حوالے پردہ حدیث ہے بخاری ہے کہ نواز قرآن کتے اترے ایسی خبیصہ جیچے رنڈیاں تے کنجریاں کدہ گاندیاں تے ناچریاں کدہ توائفہ کدہ ناچریاں تے راہ دو کی کر دیا تے یزید بیٹھ کے اندھا کی تماشے راہ دو نا دے زنا دیکھ دا اسی ڈریکٹی پورنوگرافی کر دا تو اسی پورنوگرافی نرود میں لیا امریک دلیلہ میں نے تا میہتے انہوں ثابت کرنا سنیتا ہے ہمیں کتاب میں پڑھاتے ہو ہمیں سمجھاتے ہو کہ آپ کتاب میں پڑھیں اور کتاب میں تو رگڑ کے پی گے اور تھوک بھی نہیں ہے تمہاری کتابوں کو میں نے رگڑ کے میرے استاد نے اور ہم نے کتابیں کوئی اس طرح دیکھی کتابیں ہمیں دکھاتے ہو ڈرتے ہو کتابیں تو ہم سے ڈرتی ہیں ہم کتابوں سے کیا ڈر جائیں گے باطل نظریات کتاب اللہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو سب پر حکمران ہے اس سے سب کو ڈرنا چاہیے نبی کی حدیثیں صحیح ہیں جس سے بندے کو کانپ جانا چاہیے کہ جب میرا نبی کی اور میرے اللہ کی بات آگئی مومن کسی کے سامنے سر نہیں جھکا تھا اس کا سر جھکتا ہے اللہ کے سامنے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو تسلیم کرتا ہے یہ حسین سے پیار کرنا نبی کا فرمان ہے یزید کے حق میں ایک حدیث دکھا دو اور اس کے باپ کے حق میں ایک حدیث دکھا دو جھوٹی حدیثیں سنا سنا کر کہتے ہیں چار پانچ ڈھوڑی تمہیں حدیثیں وہ تیک اللہ نے لکھی ہے علوی نے چار پانچ لکھی میں دکھا دوں گا وہ ساری جھوٹ کا پر لندہ اس کے اندر کیا ہے دو حدیثیں لکھی ہے اور باقی سارے اقوال تیرا اقوالہ مجھے پتا ہے تمہارے دامن میں ہے کیا میں جانتا ہوں تمہارے دامن میں سوائے جھوٹ کے وہی باتیں جب ہم سناتے تو جھوٹ ہو جاتی ہیں اور جب ہم خود سناتے کہتے ہیں صحیحہ ساتھ سے اب صحیح زعیف میں نے تیرا نہیں ماننا تو تو آپ ہمارے ہمتنازع ہیں صحیح زعیف ان کا ماننا جو محدثین تھے نہ تیری صحیح نہ میری صحیح جنہوں محدثین جائیں گے وہی صحیح سنتو بڑا کے نے میرے نزیح حدیث اس طرح زوف آگیا فلاں آگیا اور آپ کتابوں کے پمفلٹ سے ہا 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 جی دو سو لڑکے نے محمد علی مرزا کے پیچھے توبہ کر لی وہ دو سو کھوٹا تھا وہ پہلے گیا کیوں تھا پھر آیا کیوں اب کیوں نہیں جاتا تین سوالوں کے جاتے مجھ سے دو بٹھا آپ صاحب نے دو سوال کو دوبارہ قائل کر کے کافر نہ کر گو آپ کہتے ہیں کمزور امان اور کمزور خیالوں کے لڑکوں کے دماغ پر قابو پالیں گے جو دل چاہے ان سے مندوالے آئے کسی مضبوط لڑکے کے سامنے آپ کو ناکوچہ نینا چپوا دے آپ لوگوں نے تو سمجھا ہوا ہے جو برزی کہی جائے امام حسین کے بارے میں فرمایا اسی وقت جب آپ نے کہا چلے جاؤ اور جس طرح جس کو دل مناصل سمجھتا ہے مجھے چھوڑ کر چلے جائے وہ امام حسین کے باہفہ ساتھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے سب سے پہلے حضرت عباس ہی کھڑے ہو گئے اگر علی شیر خدا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ادھر عباس حضرت حسین کا شیر خدا تھا عباس کوئی معمولی چیز کا نام تھا جب یہ بندہ شہید ہوا ہے نا امام حسین کی نے کمر پکڑ کر کہا کہ میری اب کمر ٹوٹی پہلے کچھ نہیں ہوا تھا مجھے لیڈ ہی یہ کر رہا تھا بات ہی یہ جا کر کرتا تھا نمائندہ تھا امام حسین کا ہر بات پہ آپ کہتے ہیں عباس جا کے پتا کر کیا بات ہے فہمو فرست احتلی کا اس کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا لیکن فرق کرنے کے لئے ام البنین کہہ دیتے ہیں کہ ام البنین فاطمہ ٹھیک ہے نا تو ام البنین کہہ دیتے ہیں تاکہ دونوں فاطمہ نہ مل جائے حضرت علی نے اپنے بائی سے کہا تھا مجھے وہ بیوی دلا جس کا پیچھے خاندار شہر دلو اے تھے کتے ہوئے خاندار جی تو اسی ویا کر دیں جی فکر دیں ساڑیا اولادہ نسلہ چنگی نہیں پڑھیں رنہ جی تو نمیان دا کور سونیاں سنکیاں لینیاں تپنیاں ناچھ دیا دا وہ تو اڑے حرام دی جمعنے ہاں انہیں کہا اوہ اب بائی ان کا نصب میں مہار تھا انہیں کہا اوہ لب جیس عورت دا خاندار اینڈ ڈرے نا اکھ چو دے میل خوف نہ ہوئے ماماں سہراما چواستے ہوں انہیں پلے کوش نہ ہوئے میں جرت مند بچے چاہی دے دلیر حاصلے مند ایتھے کوریاں نا عشق ملاہ رہے دی اوہ کالی دی کوری پسالی ہو پسالی نانا تیرے پسال کے دے مونکہ ویاء کرن تی اینا تو کتے کتوری تا جمعنے ہاں ہر بات کے پیچھے بات کربلا ایسے برپا نہیں ہو گئی کربلا کے ایک ایک آدمی کے پیچھے ایک ایک داستان ہے ایک کربلا پھر کربلا کے پیچھے کربلا پھر اس کے پیچھے کربلا پھر اس کے پیچھے کربلا کربلا تو ظاہر ہے کربلا کا باطن تو کوئی کھول کے دکھائے کس کس کی بات کروں لا امام حسین کے ڈیٹھ سو ساتھی ہر ایک کا حال نہ بیان کر تو کہنا کاشف حسین ہی نہیں ہے مانے جنہ ہی نہیں تھا اس کو یہ زمین پر بہت بن جاؤں گا اگر سمجھا جاؤں گا کہ کربلا کا ایک ایک فرد ایک ایک زمین ایک ایک چپا ایک ایک کنکر ایک ایک اینٹ ایک ایک ریت کا ذرہ حسین کا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ جو میسر آ سکا میں نے پڑھ ڈالا قرآن کی تفسیر اور حدیث کے بعد پھر کربلا ہی تو پڑھی ہے تو سمجھئے اور کربلا کیا اگر کربلا نہ ہو تو میں تو صبح بوجھ جاؤں جو میرے ساتھ ہوا ہے جو ہوتا ہو رہا ہے میں تو صبح بوجھ جاؤں ایک نظر جب میں دولتا ہوں تو پھر میں آؤ امامِ آشقہ پورے بطول آشقوں کے امام کی طرف اس طرح کر کے دکھاتا جو فاطمہ کا پتر ہے عزمِ اونچوں ماندے کوہ سارا اور اقبال نے کہا پہار بھی کوئی شہر نہیں تھا ماؤنٹ ایورس اور کےٹو اور اوہد اور بطر کوئی چیز نہیں حسین ان سے بلاند عظم کا آدمی تھا میں آپ کو اکثر سنا توہد حمزہ کا قصہ کہ آپ نے اس کو مارنے کی کوشش کی جب اسے آپ کو مارا ہوا بلیڈ تو یہاں سے چھر گیا امام حضرت حمزہ کا ناف چھر گئی حضرت کے ہاتھ میں تروار تھی لگے اس کو آگے پڑھ کر مارنے لیکن آپ گر گئے اور آپ شہید ہو گئے تو میں اس پہ بے اقرار ہو جاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں بے اس کا حمزہ کا این موت کے وقت بیعظم اتنا بلاند تھا کہ خدا کے دشمن کو آخری وقت میں بھی میں مار کے مرو اس نے یہ نہیں دیکھا میں مر رہا ہوں اس نے نہیں دیکھا میں قتل ہو گیا ہوں اس نے نہیں دیکھا میرے ناف پہ لگ گیا میں اٹھا نہیں جاتا کہتے ہیں بڑے آپ اس کی طرف لیکن تلوار گر گئی آپ کے ہاتھ سے وہ امام تیری عالی حمدی یہ میں جب بیمار کسی مر کے وقت میں اس وقت کہتا ہوں کاشف علی حمدی ہونا حمد پکڑ دشمن کو آخری وقت تک بھی نہیں چھوڑنا جہاں تیرا نبی بٹھا گیا وہاں سے اہد سے اترنا نہیں اہد پہ چڑھ کے رہا کاشف حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں امت مسلمہ کی کشتی دوب رہی ہے اور تیرا وطن دوب رہا ہے تیرے مکہ مدینہ یاشی فاشی کا گھر بن گیا ہے اور تو کس کو اب لے کر جائے گا کس کافر کو کس مو سے میں لے کر جاؤں گا کیا تجھے میں مکہ مدینہ دکھاؤں گا وہاں ایمان اور اسلام ہیں میں کیا دکھا کر لاؤں گا میں کون سے مو سے لے کر جاؤں گا جو ہماری شان تھی اسی کو ہم اب چھپائیں گے آر بن جائے گی مکہ مدینہ اور شرم ہندگیہ فرمایا عباب نے تقریر کی اور کہا حضرت عباس نے لا اران اللہ ذالکہ آبدا خدا وہ دن نہ لائے کہ جس دن میں آپ کو چھوڑ کر گھر واپس لوٹ جاؤں گا بس اتنا کار پھر حتی باس بول لے نہیں اوہو باتیں تو ایک آدھ ہی ہوتی ہیں نگاہ ایک پر فیصلہ دل کا ٹھہرتا ہے ایک آدھ جملہ اور ایک آدھ لفظ بندے کو بہت اوپر لے جاتے ہیں نیچے گرہ دیتے ہیں کسی کی وقت پر این جوابی خاموشی بندے کو مار دیتی ہے اور کسی کی جوابی خاموشی کسی بندے کو بلندیوں پہ لے جاتی ہے اللہ 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 کسی کا برے وقت میں کاندے پہ ہوتھ رکھ دینا بندے کو جوان کر دیتا ہے کسی کا کاندے سے ہوتھ اٹھا لینا انسان کو برپاد اور اس کے ہوتھلوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے عباس نے اتنی بڑی تقریر سننے کے بعد ایک آدھ مولا اللہ دن ہی نہ لائے کہ میں واپس چلا جاؤ بس یہ بات ختم کی اور نکل گئے خیمے سے اللہ 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 یا بس تو واقعہ بلد فضلی لباس ہے تیرا بنتا ہے تجھ پہ سلام کرنا میرا بنتا ہے کاشف علی کا اگر تجھ پر نہ سلام کرو تو آئندہ کسی جواں مرد پر سلام بیجنا گناہ ہے